جیسے آٹھ فروری کا جو نو فروری کو انہوں نے کیا اس کو آج تک پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیا انہوں نے پھر نو ستمبر کو بھی وہی حرکت کی یعنی کہ کل اور رات جو ہے انہوں نے سیم حرکت کی اور نو ستمبر کو بھی وہی حرکت کی اور جو عوام کا فیصلہ تھا اس کو تبدیل کرنے کے لیے کل انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں حلہ بول دیا نکاب پوچھ لوگ ویگو ڈالے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا وہاں سے ارکان اسمبلی کو اٹھایا گیا جی اور اغواہ کیا گیا میں تو یہی کہوں گا اغواہ کر کے ان کو کہاں کہاں پہنچایا گیا اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کا اگلا قدم ہوگا اس پر جانے سے پہلے پہلے ذرا آپ کو میں اپ ڈیٹ دے دوں کیونکہ آپ کو خبروں سے بھی اگہ رکھنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کل جتنے بھی رہنماں گرفتار ہوئے ان میں جو پہلے رہنماں تھے گی وہ بیریسٹر گوھر شیر افضل مروس ہے نمبر ون پہ اس کے بعد بیریسٹر گوھر کو گرفتار کیا گیا تھا شیر افضل مروس صاحب کا کو گرفتار کر کے آج ان کا جسمانی ریمان لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے تو بتا دوں کہ بیریسٹر گوھر چیرمن پاکستان تحریک انساء ان کو انہوں نے کل گرفتار کیا اور بڑے بےہودہ طریقے سے حالانکہ وہ خود گرفتاری دینے کے لیے آ رہے تھے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں ان کو گرفتار کیا وہ آ رہے تھے گرفتاری کے لیے تو ان کو اٹھا لیا گیا اس کے بعد ان کو پوری رات رکھا گیا اور آج دن تک رکھا گیا آج پھر شام کو بتایا گیا کچھ دیر پہلے بتایا گیا کہ یہ آپ کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں ہے تو آپ ہمیں ریکارڈ نہیں ہیں آپ جا سکتے ہیں یہ اس وقت اس حد تک پولیس گردی اور ریاستی حکومتی دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس حد تک ہو رہی ہے کہ ساری رات اور سارا دن بٹھانے کے بعد بیریسٹر گوھر صاحب کو کہا گیا کہ آپ کے خلاف جی کوئی مقدمہ نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں تو یہ ہے ان کی اصل انتقام ہے سیاسی انتقام ہے ان کے اندر بغس بھرا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو بیریسٹر گوھر کی حد تک ہو گیا انہوں نے گفتگو بھی کی میں چاہوں گا کہ آپ وہ گفتگو بھی سن لیں کیونکہ جو گرفتار ہو کے باہر نکلتا ہے اس میں کوئی نرمی نہیں آتی کمزوری نہیں آتی انہوں نے پریس کانفرنس باہر نکلے ہیں پریس کانفرنس کی ہے وہیں پہ ان کی شیر افضل مربس ساتھ سے ملاقات ہوئی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کہ انہوں نے جو شیر افضل بیریسٹر گوھر صاحب کی گفتگو وہ درہ سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں بریسٹر گوھر صاحب نے رہا ہونے کے بعد یہ گفتگو کی ہے آج دس سپٹمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالہ دن مانا جائے گا دس سپٹمبر کا ساہاں پاکستان نہیں بولے گا پاکستان تحریک انصاف اس کو نہیں بولے گی کال نکا پوش ہیوان میں داخل ہوئے اور ہمارے دس سمنے صاحبان آرسٹ ہو گئے میں خود باہر آیا تھا میں نے گریبتاری دینی تھی ہم نے مضاہمت کبھی نہ کی ہے نہ کرتے ہیں میں نے اس عملی کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہو صرف ظلم کی خاطر ایف آئی آرے کیسز نہ ہو کرمنل پروسیجر صرف اور صرف بدنیتی پر بیس انتقام لینے کے لیے استعمال نہ ہو میں نے کل خود گریبتاری دے دی تھی پارلمان میں مجھے پتا چلا کہ پولیس کی باری نپری تائناتیں اس عملی کے دروازے کے باہر اس عملی کے دروازے کے باہر سے میں اور شیرابزل مروت آرسٹ ہو گئے تھے شعیب شاہین صاحب اپنے دفتر سے آرسٹ ہو گئے تھے اس کے بعد ہمارے دس سمنے صاحبان اس عملی کی پرمیسز سے نکاب پوشو نے آرسٹ کیے ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سپیکر صاحب اس کو تہہ تک جائیں گے اس مرتبہ سی سی ٹی وی پورٹیج منظر عام پہ آئے گی اس مرتبہ کسی عام بندے کو سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کو تہہ تک جایا جائے گا میں ایک بات واضح کروں سختیاں ہمارے ساتھ ہوئیں ہمارے ماں و بہنوں سے چادریں کیچیں گئیں ہمارے بچوں کو زدکو کیا گیا ہمارے چادر چاردیواری کی پامالی ہوئی ہمارے بچوں کے جوکیشن پہ اثر انداز ہوئے ہمارے بزنسز تباہ ہوئے لیکن ملک اور قوم اور جمہوریت کے خاطر ہمارے سارے ساتھیوں نے اس کو ماب کیا ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا ہمارے الیکشن ریزل کو تبدیل کیا گیا لیکن ہم درنے پہ نہیں گئے ہم بوئی کارٹ کی طرف نہیں گئے ہم پالیمان میں رہے کہ ہم پالیمان میں رہتے ہوئے اپنا رول پلے کرے ہم نے اپنا رول پلے کیا لیکن اتنی بڑی پولٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سیونٹی پرسن عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اس کو آپ سپیس نہیں دیں گے تو ان سپیس نہ دینے کی وجہ سے آپ کی غیر سیاسی قوت زور پکڑے گی آپ کی انتہا پسند اور الہیدہ کی پسند قوت زور پکڑے گی آپ کی وہ قوتیں جو نہیں سلا چاہتی وہ قوت زور پکڑے گی کوئی ایک دوسرے کے لیے راستے بہت بند کیے اب راستے بند نہ ہو راستہ ڈونڈا ہوگا کس جرم کی پہداش میں دنیا کا کون سا ملک ہے جو انوینشن ہے جو آپ بند کر لو کون سی دنیا کا قانون کہتا ہے کہ ساتھ کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے آپ اگر پروگرام چلاو تو آپ کے خلاف برچے ہوں گے آپ کے منے کو زدقوب کیا جائے گا آپ کے منے کو اٹھایا جائے گا آپ پارلیمان میں چار پانچ بندوں کے سوا ایمینیس کے سوا ہماری کوئی نمائندگی نہیں تھی ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے جو جیوڈیشل پیکج آ رہا ہے اس جیوڈیشل پیکج کی ہم شدید مضمت کریں گے مخالفت کریں گے ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ دو ٹھوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں کوئی بھی ایکسٹنشن کسی بھی چیف جسٹس یا ججس کا عدلیہ کے آزادی پہ ایک قدغن ہے یہ ایک ایک نظریہ کے پیچھے نہیں دی جا رہی یہ ایک مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے کوئی چند جس کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عمام اپنی عدلیہ سے مطالبہ کرتی ہے امید رکھتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیہ عدلیہ اپنا رول پلے کرے گی نئے ایکسٹنشن ایکسپٹ کرے گی نئے ایسے قانون کی ہم انشاءاللہ اجازت دیں گے انہارو حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے لیکن واضح کرے پاکستان تحریک انسار برسر اقتدار آئے گی تو ہم انشاءاللہ تعالیہ یہ لا ریورس کریں گے اگر عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم اس کی مضمت کریں گے اس کی سخت مخالبت کریں گے دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ آج مجھے یہ کہا گے ابھی بتایا گیا کہ جو ہمارے پارلمنٹرین تھے جس کا جوڈیشل ہوا تھا میں نے یہ بتایا گیا کہ ان کا جوڈیشل ہوا ہے ابھی پتا چلا ہے کہ ان کا فیزیکل ریمانڈ ہے اگر یہ پولیس کے پاس اے ڈیس کی ریمانڈ ہے تو ہم اس کی سخت مخالبت کریں گے اس کے ہائی کورٹ میں کل انشاءاللہ تعالیہ ہم اس کو اس کو چیلنج کریں گے یہ ایسے کیسز نہیں ہیں جس میں سے آپ دشتگردی کے دفعے لگائیں اور لوگوں کو بند کریں کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے منے کو توڑا جائے انشاءاللہ تعالیہ وہ خان صاحب کے نظریہ کے ساتھ ہے وہ ساتھ انشاءاللہ تعالیہ رہیں گے ہر کوشش کو ناکام کریں گے لوگ امران خان صاحب کے پاس دیکھیں میں ابھی خود پولیس ٹیشن سے آ رہا ہوں میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے انہوں نے کل مجھے پھون کر کی یہ ضرور بتایا تھا کہ ان کی میٹنگ ہے میٹنگ ضرور ہوئی ہے لیکن چونکہ میں کل رات آٹھ بجے گریبتار ہو گیا تھا اس لیے اس کے بعد مجھے اندازہ نہیں میری اس سے بات نہیں ہوئی کم سے میٹنگ تھی ان کی اسلام آدمی میٹنگ تھی ان کی دیکھو ایک چیز ہے جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا ہمارے جلسوں کا جو شدول ہے وہ قانون اور ان کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے جلسوں کا پروگرام جاری رکھیں گے انشاءاللہ پارلیمان کی پارلیمان کی حرمت کے لیے بیٹی آئی کا حرمت اکمدہ عملی کیا ہوگی ہم اس کی شدید میں اور میری باری پارٹی پاکستان تحریک انصاب اور پاکستان کا ہر شہری اس کی شدید مضمت کرتا ہے یہ پاکستان کے پارلیمان پر ایک حملہ ہے پاکستان کے پارلیمان کے مسلم حصول ہے کہ اس کا تقدس سب نے رکھنا ہے اس کے اندر سے نہ کوئی ارسٹ ہو سکتا ہے نانہ ترائیسٹ پرسن وہاں جا سکتا ہے یہ جس کو گیا ہے ایمان کی توہین ہوئی ہے سپیکر کے لیے لازم ہے کیس پر کاروائی کرے جو جوڈیشل آرڈر ہو یہ جوڈیشل آر یا فیزیکل ریمانڈ ہو جج کا جو بھی آرڈر ہو اس کا انیشل آرڈر ہمارے امینے صاحبان کا وہ بلکل ان لیگل ہیں ان لیگل آرسٹ ہوئے ان پرمیسز سے آرسٹ ہوئے جہاں ان لوگوں کا وہاں داخلہ ممنوع تھا ایس پی آر صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانٹس کی اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر سیاسی ہو چکے ہیں نہیں ہم نے کوئی معاپی نہیں مانگے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بلکل ٹھیک ہے جہاں تک جو جرنلس سے ریلیٹڈ الباس تھے وہ ہم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی دل ازاری ہوئی تو اس پہ ہماری معذرت تھی جرنلس سے ریلیٹڈ بریسٹر صاحب بی جی آئی ایس پی آر نے دوزشتہ روز پہلے اپنی پریس کانفیس میں کہا کہ ہم غیر سیاسی ہیں ہم قومی ادارہ ہیں تو کل کے اقدام سے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بیچ میں کوئی وہ نہیں دیکھو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر سیاسی ہونے چاہیے اور پریکٹیکل ٹارمز میں بھی لوگ دیکھیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں یہ تھے بریسٹر گوھر جی جو رہائی کے بعد غیر قانونی رہائی کے بعد غیر قانونی گرفتاری تھی اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا اور چوبیس گھنٹے کے بعد بتایا گیا کہ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے تو یہ بھی کل ہی ہوا قومی اسمبلی کا اجلاس ساتھ اس میں کافی احتجاج ہوا سینٹ میں بہت زیادہ ہنگام آرائی ہوئی ہے اور سینٹ میں تو معاملہ گالم گروش تک ایک دوسرے کو گالیاں دیکھیں اور یہ اس وقت حالات خراب ہوئے جب فیصل وڈا جو ہے وہ الزام لگا رہے تھے وہ شہید عرش شریف کے معاملے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصل وڈا صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے وہ خود کر رہے ہیں کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں یہ شہید عرش شریف کے خون کے ساتھ انتہائی زیادتی اور ظلم ہے کہ ایک تو وہ قتل ہوئے اور دوسرا ان کے قتل کو پلٹسائز کیا جا رہا ہے میڈیا میں میڈیا میں لا کے اس موضوع کو اپنی پسند کا نیرٹیو دے کے جو ہے وہ نیرٹیو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے کیونکہ فیصل وڈا جو ہیں وہ حکومت میں ہیں پاکستان وہ حکومت میں دونوں طرف سے ادھر ان کی حکومت یہ ادھر بھی ہے سیاسی حکومت بھی ان کی ہے فالی حکومت بھی ان کی ہے اور اگر وہ اس طریقے سے شہید عشو شریف کے خون کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے کل انہوں نے کیا پرسوں انہوں نے کیا ایروائی پہ پھر انہوں نے کیا جیو پہ اور آج وہ سینٹ میں تھے اور سینٹ کی تقریب میں ہی انہوں نے جب الزام لگایا عمران خان صاحب پہ پاکستان تحریک انصاف پہ مران صاحب پہ تو اس کے بعد پھر رولہ شروع ہو گیا اور وہاں پہ پھر آوازیں کسی گئیں اور یہ سارے کچھ کیا اور لیکن مسئلہ ایک ہی ہے کہ شہید عشو شریف کے خون کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے اور جو بھی یہ مکرو فریب کر رہا ہے یا کروا رہا ہے اس کے لیے بس اتنا ہی ہیں کہ جو شہید کا خون ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی جب بھی جیوڈیشل کمیشن بنا اچھا سا تقڑا جیوڈیشل کمیشن بنا اور جس پہ لوگوں کو اعتبار ہوا تو لوگ خود جا کے بتائیں گے اور بہت ساری باتیں ان کو جا کے بتائی جائیں گی اور جو بیان دے چکے ہیں لوگ وہ بھی جتبارہ جائیں گے اور اپنی بات کھل کے رکھیں گے اب آتے ہیں جی یہ سارے کا سارا اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طرف ایک طرف جو ہے وہ سپیکر جو ہیں وہ ڈرامے بازی کر رہے تھے خبریں چلی گئیں بڑی بڑی خبریں چلی رہائی کا حکم دے تھی آرکان قومی اسمبلی کو اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا گیا اور یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا اور اپوزیشن جماعت پاکستان تحریہ کے انصاف کی بھی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد ادھر ادھر وہ دائرہ ہیں رہائیوں کا حکم اور ادھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے انہی کی گورنمنٹ ہے اور ادھر یہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں مطلوب ہیں سارے کے سارے اور ان کو لمبے لمبے جسمانی گرمان پر پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے آٹھ آٹھ دن کا جسمانی گرمان جبکہ سو فیصد مقدمات جھوٹھے اس کے ساتھ جی آج پاکستان تحریہ کے انصاف کی لیڈرشپ پھر خیب پکون خواہ میں اجلاس تھا وہاں پہ سلمان اکرم راجعہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ پریس کانفرنس بڑی جاندار پریس کانفرنس ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور عمران خان صاحب نے جیل سے یہ پیغام دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جو کچھ کہا ہے اس کی اونرشپ لی جائے اور میں اس کی اونرشپ لیتا ہوں کہ جو کچھ اس نے کہا وہ بالکل صحیح تھا اور آج پھر سینٹ میں بھی قومی اساملیو میں بھی یہ باتیں ہوئیں اور پریس کانفرنس میں بھی ہوئیں کہ آج پھر جو پریس کانفرنس پیشاور میں اس میں بھی یہ کہا گیا کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ عمران خان صاحب کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب نے آج جیل میں بھی کہا کہ جو بھی یہ واپس لے گا وہ ہمارے ساتھ پھر ہمارے ساتھ پولٹیکس نہ کرے وہ پھر کسی اور جماعت میں چلا جائے جس نے کمزوری دکھانی ہے اور ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے اور علی امین گنڈاپور کے تقریر کا ایک ایک لفظ ہے جو ہے اس کا دفاع کیا جائے گا اور اس کی اونرشپ لی جائے گی اس نے کوئی غلط بات نہیں کی اور اس کے بعد پھر سلمان اکم راجہ صاحب نے اس بات کو کھل کر بیان کر دیا بقاعدہ طور پر راجہ صاحب نے اور ان نے کہا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھنے کا انہوں نے کہا کہ جی آٹھ تاریخ ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پیچھے نہیں آتنا